اسلام علیکم بیارے بچوں امید ہے آپ تو وہاں بچے خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے ہماری نیکس ویڈیو کا تو آئیے شروع کرتے ہیں حاجم جی سستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مومنوں کی امیر متقین کے امام اور ہر دکھی دل کی امید پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والے اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکلوں کو احسان کرنے والے اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے والے ثبت تو گئے ہوں گے سارے بچے جی ہاں امیر المومنین امام المتقین حاجت روا مشکل پشان علی ابن ابی طالب جی ہاں امیر المومنین علیکم ابی طالب علی السلام ہمارے پہلے امام اور تیسرے معصوم ہیں مولا علی علیہ السلام کے بابا کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی ماما کا نام فاطمہ بنتِ پسد ہے مولا علیہ السلام کی ایک خاص پہچان ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے اور یہ پہچان ایسی ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی یعنی مولا علیہ السلام کو خدا نے ایک ایسی چیز عطا کی کہ جو دنیا میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کیا کوئی بچہ بتا سکتا ہے وہ کیا ہے جی ہاں بچے تو فوراں سمجھ گئے وہ یہ ہے کہ مولا علیہ السلام خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے جی ہاں مولا علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنتِ آسد خانِ کعبہ کی پاس نہیں اور خانِ کعبہ کا پردہ پکڑ کے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بہت درد ہو رہے تو میری ہیلپ فرما ابھی وہ دعا کری نہیں تھی کہ خانِ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی سب لوگ جو ہے دیوار کو ٹوٹتا دیکھ بھاگ گئے لیکن فاطمہ بنتِ اصد مولا علیہ مشکل کشا کی ممہ تھی نا وہ اپنی جگہ سے ہیلی تک نہیں اور جب دیوار پوری ٹوٹ گئی تو فاطمہ بنت اصد اندر چلی گئی اور جب وہ اندر چلی گئی تو دیوار برابر ہو گئی لوگ حیران پریشان تھے کتنی بڑے بڑے مر تو خبر آ گئے فاطمہ بنت اصد نہیں گھبر آئیں پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی نہیں کھولا اسے توڑنے کی کوشش کی نہیں ٹوٹا تاکہ فاطمہ بنت اصد کو پاڑ نکال لیں تین دن تک سب کوشش کرتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تیسرے دن کیا ہوا کہ دیوار پھر سے ٹوٹی اور جب دوبارہ سے ٹوٹی تو لوگ حیران ہو گئے فاطمہ بنت اصد باہر آ رہی ہے لیکن وہ باہر اکیلی نہیں آئی ان کے ساتھ ایک بیبی بیتا ان کی گودی میں پیارے بچوں تھی اور پیارے بچوں جب فاطمہ بنت اصد منہ کو لے کر گھر گئیں تو پتہ ایک بات اور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مکہ میں ایک ساتھ تھا بہت بڑا ساتھ تھا وہ جس کے گھر جاتا تھا اور جس بچے کو دیکھ لیتا تھا وہ لوگ بڑا خوش ہوتی تھی کہ ہمارا نیوبون بیبی بہت لکھی ہے کہ اس کو ساتھ نے دیکھا اور جس کے گھر نہیں چاہتا تھا وہ لوگ بہت روتے تھے کہ ہمارا بچہ تو ان لکھی ہو گیا کیونکہ ساتھ نے ہمارے بیبی کو نہیں دیکھا تو وہ ساتھ مولا علیہ السلام کے گھر آ گیا وہ ساتھ دروازے سے ہوتا ہوا کہاں پر آ گیا وہاں پر آ گیا جہاں پر بیبی ابو طالب کا بیبی لیٹا ہوا تھا چھوٹا سا جھولے میں تو وہ ساتھ بیبی کے پاس آیا اور جیسے ہی جھوک کر بیبی کو پپا کرنی لگا اسے سونگ نہیں لگا سمیل کرنی لگا تو کیا ہوا مولا علی جو نیو بون بیبی تھے انہوں نے اس سامپ کے اوپر ہاتھ مارا ایک ہاتھ اس کے موں کے اوپر رکھا ایک ہاتھ موں کے نیچے رکھا اور اتنی زور سے اس کو توڑا کہ پورا سامپ ٹوٹ گیا اور اس کو پھر پھیک دیا وہ سامپ تمہارا بیبی کیسا ہے اس نے ہمارے سامپ کو توڑ دیا اب جو ہنا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا بچہ لکھی ہے اور کون سا بچہ ان لکھی ہے یہ بات سن کر لیکن ابو طالب تو مسکرہ رہے تھے انہوں نے کہا محمد سے پوچھیں گے کہ اب کیا سے پتا چلے گا محمد نے فرما کہ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کونسا بچہ لکھی ہے کونسا ان لکھی ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت دیکھ لو جس کے دل میں علی کا لاب ہوگا تو سمجھ لینا لکھی ہے اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو تو جان لینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ نے اٹھانا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام اپنے ساتھ سول آتے تھے اور مولا علیہ سائے کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے خود مولا علیہ 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 فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام کے ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسے اٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہیں اور رسول اللہ نے مولا علی کو بہت سارا علم تحقیہ اتنا علم دیا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رسول اللہ کے ساتھ مولا علی علیہ علیہ نبایا اور اس طرح سے نبایا کہ زندگی کے ہر گھڑی ہر لمحے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے پوری زندگی مولا علیہ السلام نے اسلام کے لئے قربان کر دی مولا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس رمضان المبارک کو مسجدِ کوفہ میں شہید ہوئے اور اس طرح سے اسلام کا ایک تابندہ چراغ اور ایک روشن ستارہ غروب ہو گیا علیہ السلام کو خداوندی عالم نے کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں تاکی لیکن ان میں جو زیادہ مشہور آپ کے بیٹے ہیں ان میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت عباس پدہ ہنفیہ ویڈیو میں ابی زینب جناب امی کلسوم زیادہ مشہور ہیں اور آپ کا روزہ مبارک نجف میں ہے سلام علیکہ یا امیر المامینین ایک سلوات تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لئے اور ایک سلوات پیر تمام حرومین کے لئے پڑھ دیجئے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے کا شیئر کریگا بیل بٹن کو دبانا نہیں بھولیگا اور اب سوچ کیا رہے ہیں سبکرائب کیجئے ناااااااااااااااااااااااa expecting موسیقی موسیقی